بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایف بی آر میں ایک آلہ عہد پر تائینات تھی میری زندگی میں ویسے تو کئی سارے واقعات ہوئے جس میں میں نے لوگوں کے ٹرائل کیے اور ساتھ ہی آڈٹ کے دوران مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کہاں سے کالا پیسہ کما رہا ہے میرے ایسے کئی سارے کیسز تھے جنہیں میں کامیابی سے حل کر چکی تھی اور بہت سارے ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچ جا چکی تھی لیکن آج جو کیس مجھے ملا تھا وہ بڑا مختلف تھا ایک ایسی عورت کا اکاؤنٹ دیا گیا جس کے پاس تقریباً چار سے پانچ کروڑ روپے آئی تھے اور ان پیسوں کے آنے کی مدد بہت کم تھی یعنی کہ ایک ہی سال کے اندر ایک عورت کا چار سے پانچ کروڑ روپے کما لینا بہت حیرت تنگیز بات تھی مجھے ایف بی آر کی طرف سے یہ کیس ملا تھا کہ میں اس عورت کے ذریعہ آمدن کو بتا کروں معلوم کروں کہ یہ اتنے پیسے کیسے کماتی ہے جبکہ وہ محس ایک سرکاری لیڈی ڈاکٹر تھی لیڈی ڈاکٹر کی تنخواہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ تنخواہ بھی تین چار لاکھ تک جا سکتی ہے اس سے زیادہ تو کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی اس حساب سے بھی سالانہ آمدن ایک کروڑ سے کم بنتی تھی مگر اس عورت کی آمدن جو میں نے دیکھی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میں نے سوچا کہ میں اس کا کیس تو لازمی لوں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیکل شعبے میں ہونے کی وجہ سے یہ عورت اپنے مریضوں کا ناجائز وائدہ اٹھا رہی ہو اور ویسے بھی سرکاری ڈاکٹر کے پاس اتنے زیادہ روپوں کا ہونا ایک اچھمبے کی بات ہی تھی میں نے یہ کیس جب اپنے اختیار میں لیا تو مجھے اس لیڈی ڈاکٹر سے ملنے کا اشتیاق بھی ہوا تھا میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس کی عمر کم سے کم چالیس سے پچاس کے درمیان ہوگی ورنہ اتنا بیسہ ایک ناجوان لڑکی کیسے کم آ سکتی ہے جس دن مجھے لیڈی ڈاکٹر شازیہ سے ملنے کے لیے جانا تھا مٹ کو بھی رکھا تھا کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی شخصیت سے ہی در محسوس ہو رہا تھا مجھے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت باروب عورت ہوگی جو میرے یوں بات کرنے میں نہیں آئے گی مجھے اسے بتانا پڑے گا کہ میں سرکار کی طرف سے اس کے پیسوں کا حساب لینے آئی ہوں کہ اتنے کم سالوں میں اتنی آمدن کہاں سے آئی جبکہ اس عورت نے نہ کوئی گھر بیچا نہ کوئی زمین بیچی تو پھر اتنے زیادہ پیسوں کا اس کے اکاؤنٹ میں ہونا ایک بڑی سوالیا نشان والی بات تھی خیر جب میں وہاں پہنچی تو ان کا ایک کلینک تھا جس پر بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا کلینک میں رش کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ تو مل نہیں سکتی میں خود بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھتی تھی جو کہ کسی شعبے میں لوگوں کے خدمات سر انجام دے رہے ہوں میں نے سوچا کہ خامخہ مجھے ان کو ابھی تنگ نہیں کرنا چاہیے میں نے ان کے گھر کا پتہ ان کے آفیس سے ہی لے لیا اور شام کو ان کے گھر پہنچ گئی تھی اس عورت کا گھر بھی بے حد شاندار تھا گھر کے باہر ان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ گھر بہت بڑا ہے تو ظاہر ہے اس میں رہنے والے لوگ بھی کافی زیادہ ہوں گے اور عورت کی عمر بھی زیادہ ہوگی مگر جب میں سامنے گئی تو میں نے دیکھا ڈاکٹر شازیہ بمشکل تیس سال کی ایک عورت تھی تیس سال کی عمر میں اتنا سادہ پیسہ کما لینا یہ تو یقیناً بہت حیرت کی بات تھی میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی کیونکہ وہ بلا کی حسین تھی اس کے جہرے پر نور تھا بال گھنے لمبے اور کالے تھے اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی بلکہ وہ بہت ہی معصوم صورت لگتی تھی اور ساتھ ہی اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ یہ عورت یا تو ظالمانہ طریقے سے پیسے کماتی ہے یا پھر کسی دوسرے غیر قانونی عمل سے ورنہ اتنے پیسے ایک عام نوکری میں نہیں ملتے میں نے لیڈی ڈاکٹر شازیہ کو صاف صاف بتا دیا کہ میں تو یہاں آپ کے پیسوں کا کہ آپ کی یہ رقم کہاں سے آتی ہے لیڈی ڈاکٹر میرے سامنے بیٹھی اور بولی کہ میں تو عورتوں کے بچے پیدا کرتی ہوں کیا مطلب کیا آپ دوسروں کے لیے بچے پیدا کرتی ہیں نہیں نہیں آپ کو یہ کہ اس نے کہا میں لیڈی ڈاکٹر ہوں تو میں ایک گائنیکولیجسٹ ہونے کی حیثیت سے عورتوں کے کیس کرتی ہوں کبھی کبھی دوسرے کام بھی مل جاتے ہیں تو میرے پیسوں کے بارے میں اتنا شک کس کے لیے ہے سرکار کو لوگ ناچ کھا کر بھی تو پیسے کماتے ہیں ڈاکٹر شازیہ ناچنے گانے والوں میں اور ایک ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے میں نے اسے واضح نظروں میں دیکھ کر کہا تھا اگر آپ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس ایسا پیسہ ہے جس کی آپ کے پاس کوئی وضاحت نہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلا شک لوگوں کا آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف جائے گا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈاکٹر بلا وجہ ہی گھر بیٹھے اتنے زیادہ پیسے کمالے کہ اس کا حساب دینا بھی مشکل ہو جائے ڈاکٹر شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی یہ تو میں بلکل کہہ سکتی ہوں شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی یہ تو میں بلکل کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر شک ہو لیکن میں آپ کا شک اس طرح گھر بیٹھے دور نہیں کروں گی بلکہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا کیوں آپ کے ساتھ کیوں چلنا ہوگا میں نے اس سے سپارٹ لہجے میں سوال کیا تو بولی اگر آپ کو میری زندگی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری کلینک میں چلئے میں نے اسے صاف لہجے میں بتایا کہ مجھے تمہاری زندگی کے بارے میں نہیں تمہاری عامدنی کے بارے میں جاننا ہے وہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں ہزاروں لوگ مجھ سے اپنا علاج کرواتے ہیں میں نے تو اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کھول رکھا ہے اب اگر اس میں لوگ آ کر مجھے روپے پیسے دیتے ہیں مجھ سے علاج کروانے کے بعد وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں صرف میں اکیلی ہی پیسہ کما رہی ہوں ڈاکٹر شازیہ کی بات میرے دل کو لگی تھی کہ آخر ہم سب انہی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کہیں کوئی غیر قانونی کام میں ملوث نہ ہوں مصرکاری ڈاکٹر کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ اتنا آلی شان گھر بنا سکے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ یہ بات میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی آپ کو آج میرے ساتھ چلنا ہوگا آپ وہاں چل کر خود دیکھ لیجئے گا کہ لوگ مجھے کیوں پیسہ دیتے ہیں اتفاق سے جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو وہاں پر کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا میں سمجھی کہ اب یہ ڈاکٹر نہیں بیٹھ کر کافی دیر ہمیں انتظار کروائے گی یہی کہہ دے گی کہ میرے کچھ مریض آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں اور دوبارہ اس سے سوال نہ کریں مگر وہ اتنی بچی تو نہیں تھی کہ جو حکومت کے شکنجے کو سمجھ نہ سکے ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گئی کہنے لگی کہ آپ ایک دن میرے ساتھ گزاریے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اتنے زیادہ روپے اور پیسے کس بات کے ملتے ہیں حالانکہ میں ایک سرکاری ہسپتال میں بھی نوکری کرتی ہوں مگر میرے پرائیویٹ کلینک میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی میں نے دیکھا تو ڈاکٹر شازیہ اعتماد لگ رہی تھی ایسا کہیں سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ میرے اس پوچھ گچھ کرنے پر پریشان ہے پہلا نشان تو یہی ہوتا ہے کسی صاف دل انسان کا یا بے قصور انسان کا کہ وہ ڈرتا نہیں ہے اسے اپنے اوپر پورا اعتماد ہوتا ہے تو میں دل میں ڈاکٹر شازیہ کو عزت کی نصر سے دیکھنے لگی تھی کہنے لگیں کہ بس دن میں ہر کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے یہاں کے لوگوں کو پوری امید ہے کہ ڈاکٹر شازیہ ان کے کسی مسئلے پر مو نہیں موڑے گی اور کبھی انہیں خالی ہاتھ گھر نہیں بھیجے گی میں نے تو بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں بچائی ہیں ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک آدمی روتا ہوا گھر کمرے کے اندر داخل ہوا تھا آدمی کی شخصیت بہت روبداب والی تھی اس نے بہت خوبصورت شلوار کمیز پہن رکھی تھی بالو میں کلف تھا اور چہرے پر نور ہی نور تھا آدمی کی عمر تقریباً سار سال سے اوپر ہوگی اور وہ بہت معسس انسان لگ رہا تھا جی آپ بتائیے آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے مگر یہاں تو صرف لیڈی ڈاکٹر کو عورتیں ہی چیک کروانے آتی ہیں میں نے دل میں سوچا مگر پھر سوچایا کہ کیا پتا یہ آدمی اپنی کسی بیٹی یا بہن کا چیک اپ کروانے آیا ہو وہ جی مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے میں یہ بات کسی اور کو بتا بھی نہیں سکتا میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر شازیہ بہت بھر اسے والی ہے اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں جی جی آپ ضرور بتائیے ججکنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے اس آدمی سے کہا تو کہنے لگا آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلئے اگر میں یہاں پر علاج کروانے کے لئے اپنی بیٹی کو لے آنگا تو میری زندگی ہی عذاب ہو جائے گی آپ خدا کے لئے میرے گھر چلیں میرے گھر کے دروازے تو ویسے بھی غریبوں کے لئے کھلے رہتے ہیں آپ تو میرے لئے بہت محترم ہیں خدارہ ڈاکٹر صاحبہ میرے گھر چلیں میری بیٹی کو چیک کریں ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں کتنی جذباتی ہیں سمجھنے کی کوشش کریں میرے ساتھ چلیں میں حیران تھی کہ وہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا میں اب اس عورت کے ساتھ خود بھی جانا چاہتی تھی کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر شازیہ پر سیرے سے یقین ہی نہیں رہا تھا اس کی ہر ایک بات پر شک کرنا میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں سے ایک تھا سامنے کھڑے آدمی کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر شازیہ اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی اگر آپ نے مزید تفتیش کرنی ہے تو میرے ساتھ چلیے گا ایسے موقع پر آپ کو اپنے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا میں سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر شازیہ مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اسی لئے وہ میرے ساتھ اتنی باتیں نہیں کر سکتی اگر مجھے اپنے سوالوں کے جواب ہی لینے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ اس بڑھے آدمی کے گھر جانے کے لئے تیار تھی اس کی عمر زیادہ لگ رہی تھی مگر وہ اپنی صحت سے اچھا خاصا امیر معلوم ہو رہا تھا ہم لوگ باہر آئے تو میری یہ پشنگوئی سچ ثابت ہو گئی میں نے دیکھا تو وہ آدمی بہت بڑی گاڑی میں آیا ہوا تھا یعنی جو میرا خیال تھا وہ ثابت ہو چکا تھا میں نے دیکھا ڈاکٹر شازیہ کو وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا تھا کہ اس راز کا کسی کو پتہ نہ چلے آپ میرے گھر آئی ہیں وہاں پر کیا ہوا اس بات کو خدارہ راز ہی رکھئے گا ڈاکٹر شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی آپ فکر نہیں کریں میں آپ کے راز کی حفاظت اپنے راز کی طرح کروں گی آپ کی عزت میری عزت ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی یہ کہہ کر میں اور ڈاکٹر شازیہ ان کی کار میں بیٹھ کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بہت ہی شاندار قسم کے بنگلے کے سامنے رکی تھی میں اس آدمی کی شان و شوقت اور دولت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی وہ آدمی تو بہت ہی زیادہ امیر لگ رہا تھا دولت کی تو جیسے اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی ہم لوگ گاڑی سے اترے تو اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا آپ کون ہیں جی؟ کیا آپ ہی میری بیٹی کو دیکھیں گی؟ وہ بہت افسردہ لگ رہا تھا گویا اس کے راز فاش ہونے کا ڈر تھا اسے نہیں جی میں آپ کی بیٹی کو دیکھ بھی لوں گی تو کسی کو نہیں بتاؤں گی میں ڈاکٹر شازیہ کی دوست ہوں اب بھلے ان سے پوچھ لیجئے ڈاکٹر شازیہ نے مسکرا کر اس آدمی کو یقین دلایا کہ میں ان کی سہیلی ہوں اور ان کا راز راز ہی رہے گا وہ آدمی مطمئن ہو کر آگے کی طرف چل پڑا ہم لوگ جلدی جلدی اس کی بیٹی کے خواب کا تک پہنچے اس کی بیٹی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں بیٹ پر ایک خوبصورت جوان سال لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے عمر 18-19 سے زیادہ نہیں ہوگی وہ لڑکی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی ڈاکٹر شازیہ نے تو اسے بچانے کی پوری کوشش کرنا ہی تھی پر میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی زندہ نہیں بچے گی رڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ تکلیف میں تڑپ رہی تھی رفتہ رفتہ اس نے اپنی آنکھوں کا رخ چھت کی طرف مور دیا میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے مگر ڈاکٹر شازیہ نے پھر بھی اس آدمی کا حاصلہ کم نہیں کیا اس سے کہنے لگیں کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں میں اسے ایک مشین لگا کر دیکھوں گی ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن بحال ہو جائے وہ آدمی بری طرح سے رونے لگا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بچوں کی طرح نکلنے لگے اس کی آواز میں بہت درد تھا مگر رونے سے کیا ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں لڑکی کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی اور اس بات کی تصدیق ڈاکٹر شازیہ نے بھی کر دی تھی اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی کمرے کے اندر آ گئی وہ بھی رو رو کر اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ رہی تھی ہائے میری بیٹی اللہ ان ظالموں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے تیرا یہ حشر کیا ماں اور واپ تو نہیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے شکل و ہولیے سے یہ لوگ بہت امی ترین لگتے تھے ان کا گھر بھی بہت عالی شان تھا لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا کیا ازالہ ہولا ہو جائے گا میں نے دل میں سوچا ڈاکٹر شازیہ بھی پریشان میرے سامنے بیٹھی تھی پھر ان کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی انہوں نے اس عورت اور آدمی سے کہا کہ آپ جلدی سے تولیا وغیرہ لے کر آئیں میں آپ کی بیٹی کا آپریشن کروں گی پہلے اس بچے کو تو نکالا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ زندہ باہر آ جائے اس کی پیدائش ممکن ہو سکتی ہے اور اب آپ کی بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی تو آپریشن تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ آپریشن ناکام بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا نواسہ یا پوتا زندہ حالت میں مل جائے بڑھا اور بڑھی حیرت سے ہمیں تکنے لگے جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ مزاق کرنا بند کرو یہ مزاق بہت ہی بھونڈا ہے مگر ڈاکٹر شازیہ کے سر پر تو ایک جنون سوار تھا ڈاکٹر شازیہ نے خود کو بھی سنبھالا اور اب اس عورت کا آپریشن شروع کر دیا بچے کے رونے کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں حیرت سے ڈاکٹر شازیہ کو دیکھنے لگ تھی لڑکی کے ماں باپ کے چہروں پر بھی ایک خوشی اور عجیب سا تاثر تھا پیدا ہونے والی اولاد لڑکا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو خوشی اور بے یقینی سے دیکھا جیسے انہیں اس بات کا یقین نہ آ رہا ہو بیٹا اب تو میری ظالموں کا پتہ چل جائے گا تم ہی کچھ کر سکتی ہو وہ بڑھا آدمی شازیہ کے پاس آ کر کہنے لگا شازیہ نے ہامے سر ہلا دیا میں سمجھ سکتی ہوں انکل جان آپ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں اتنے احسانات کہ اب لوگ ان احسانات کا حساب لینے میرے گھر تک آنے لگے ہیں لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں یہ کہہ کر اس نے ان کا بچہ اس آدمی اور عورت کی حوالے کر دیا تھا آپ کی بیٹی کیا امید سے تھی میرا مطلب کیا شادی شدہ تھی یہ آپ کا نواسہ ہے میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا تو وہ ہاپنے لگا نہیں بیٹا میری بیٹی شادی شدہ نہیں تھی اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے اسی بات ہے اسی بات کا تو غم میرے سینے کو کھائے جا رہا ہے میں مر کیوں نہیں گیا وہ بوڑھا پھر سے رونے لگا ان کا نام چہدری حشمت تھا چہدری حشمت اپنے علاقے میں جاہو جلال کا نشان سمجھے جاتے تھے مگر بڑھاپا انسان کو ہر شانش شوکت سے بے نیاز کر کے بے بسی پر مجبور کر دیتا ہے اور چہدری حشمت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا انہوں نے جو بات روتے ہوئے مجھے بتائی وہ میرا کلیجہ چیرنے کو کافی تھی بیٹی میری بچوں کا اس سب میں تو کوئی قصور نہیں تھا میں نے زندگی بھر لوگوں کی مدد بھی کی مگر ہزاروں دشمن بھی ہیں میرے تم تو جانتی ہو کہ ایک چہدری اپنے گاؤں کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے تو میں بھی ایسا ہی تھا میں نے لوگوں پر کبھی جان بوچ کر ظلم تو نہیں کیا مگر یہ بات میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں میں نے بہت سارے لوگوں پر نادانستہ طور پر ظلم بھی کیے ہوں گے لیکن میں نے کبھی بھی کسی کا مزاک نہیں اڑایا کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کہ انسان کا ظلم اس تک ضرور آتا ہے میں چھوٹا سا تھا میرا مطلب میری عمر ان دنوں پچیس سال تھی جب میں نے ایک لڑکی کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا تھا اس حادثے نے میری زندگی کھالی بیٹا پتہ نہیں انسان کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو کیوں ملتی ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر بے بس اور رونے دھونے والا انسان کبھی جاہو جلال کے علامت بھی رہا ہوگا مگر ڈاکٹر شازیہ نے وہاں سے آنے کے بعد صاحب اپنی جوانی میں بہت ہی شان و شوقت اور جاہو جلال کے ساتھ رہتے تھے مگر اللہ نے جیسے جیسے انہیں بیٹیاں عطا کی ویسے ویسے یہ آجز ہوتے گئے اور پھر ان کے دل سے ساری سختی نکل گئی خدا بیٹیوں والے باپ کو ویسے ہی آجز کر دیتا ہے جہدر صاحب کے لیے زندگی پہلے ہی مشکل تھی کیونکہ اب ایک تو بڑھاپا آ گیا تھا اوپر سے جو ظلم ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا فنا قابل برداش تھا جہدر صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک دشمن نے رات کے اندھیرے میں ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا یہ لوگ اسے پتہ نہیں کہاں لے گئے جہدر صاحب اپنے کلیجے پر تیر رکھے اپنی بیٹی کو چھے مہینے تک ڈھونڈتے رہے تھے انہوں نے کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں اپنی بیٹی کو ڈھونڈا نہ ہو جہدر صاحب اپنی بیٹی کی غم میں آدھے رہ گئے تھے ان کی بیوی بھی رو رو کر اپنی بینائی تقریباً کھو چکی تھی ان کے لیے اپنی بیٹی کا غم بہت بڑا تھا کیونکہ بیٹی وہ جسے کبھی کسی نے ایک کانٹا بھی نہیں چپنے دیا تھا لادلی اتنی تھی کہ ابھی اس عمر میں بھی اپنے باپ کے ساتھ سوتی تھی ایسی بیٹی کو جب کوئی درندہ اغوا کر کے لے جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ بات اب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب چہدری صاحب کی بیٹی واپس آئی تو وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کی کوک میں ایک اور وجود پل رہا تھا اس وجود کا مالک کون تھا یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا چہدری صاحب اپنی بیٹی کو دیکھتے اور صبح شام روتے تھے ان کی بیٹی نے اپنے موں سے ایک لفظ نہیں کہا تھا بس اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے اور وہ اپنے رب سے معافیہ مانگتی حالہ کہ نہ ہی اس کا کوئی گناہ تھا اور نہ زندگی میں آج تک اس نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا تھا لیکن کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی چاہے جو غم اس کے نصیب میں لکھا ہو اسے دور بھاگ نہیں سکتا اور پھر رفتہ رفتہ گزرتے دنوں کے ساتھ ان کی بیٹی کا بوجھ بڑھتا ہی گیا تھا جہدر صاحب کی تو کمر میں بھی خم آ گیا تھا ڈاکٹر شازیہ نے جب ان کی یہ بات سنی مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا ہوا آپ کا آنا میرے لئے مبارک ثابت ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ایک نیک دل انسان ہوں گی پولیس میں بھی آپ کے تعلقات ہوں گے تو ہمیں اس بچے کے باپ کو ڈھونے میں آپ ہم کو جو بھی چاہیے وہ مل جائے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ پولیس کے لوگ بینہ روپے لیے کوئی کام نہیں کرتے اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا مگر میں نے بھی اسے پولیس کی خدمات کے بارے میں کچھ بتانے کی بجائے ایمانداری سے کام لینے کا فیصلہ کیا میں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اگرچہ یہ میرا کام نہیں بنتا تھا مگر پھر بھی میں نے ڈاکٹر شازیہ کا ساتھ دینے کی غرض سے اپنے تعلقات کو پورے طریقے سے استعمال کیا بچے کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر شازیہ نے مجھے کچھ بلٹ سیمپل دیئے اگرچہ مجھے میڈیکل کا زیادہ علم نہیں تھا ہاں مگر میرے جاننے والوں میں بہت لوگ ایسے تھے جو میری مدد کر سکتے تھے میں نے فرنزک سے لے کر کون کون سا ٹیسٹ نہیں کروایا جس سے میں اس بچے کے باپ تک نہ پہنچ سکوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی بھیانک جرم تھا اور اس جرم کی سزا ہونا لازمی تھی میں تو اسی بات پر حیران تھی کہ ڈاکٹر شازیہ کس قدر ماہر عورت تھی جس نے ایک مردہ بچے کو نکال لیا تھا ڈاکٹر شازیہ کے اس اقدام سے میں بہت متاثر ہوئی تھی تقریباً دو تین مہینے کی مسلسل تلاش کے بعد ہم لوگ اس کے مجرم تک پہنچ گئے تھے مجرم کوئی اور نہیں جہدری صاحب کے بھائی کا ہی سگا بیٹا تھا اس بات نے تو انہیں مزید حیران کر دیا تھا کیسا زندگی میں ممکن ہی کیسے ہے جہدری صاحب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب انہیں پتا چلا کہ ان کی بیٹی کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی بھان جا تھا جہدری حشمت یہ بات جاننے کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہو گئے ان کی بیوی نے ساری دولت ڈاکٹر شازیہ کے نام کر دی کیونکہ ان کے نزدیک ڈاکٹر شازیہ ہی وہ عورت تھی جس نے ان کی بیٹی کو انصاف دلایا ڈاکٹر شازیہ جب مجھ سے آخری بار ملی تو کہنے لگی آپ کو میرے ساتھ بہت گلے شکوے ہوں گے کہ شاید میرا پیسہ حلال کا نہیں آپ میرے باقی کارنامیں دیکھ لیں تو آپ کو یہ روپے بھی کم لگنے لگیں گے اس معاشر کو انسانیت کی بہت ضرورت ہے میں تو بس انسانیت کے نادر جو کام کرتی ہوں لوگ مجھے خوش ہو کر بہت زیادہ نواز دیتے ہیں ابھی ان چہدری صاحب کو ہی دیکھ لیجئے ان کا کیس لینے کے لیے شاید کوئی بھی تیار نہ ہوتا کیونکہ یہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنے گھر بلا رہے تھے پھر میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کیونکہ میرے دل میں انسانیت ہے اور میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ جب آپ کے پاس انسانیت ہو تو دولت خود بخود آ جاتی ہے اس لیے میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا ڈاکٹر شازیہ کی یہ بات سننے کے بعد مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہیں ملکل صحیح اور سچ کہتی ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے دل میں اس آدمی کے لیے اتنی ہمدردی نہ ہوتی اور سچ بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شازیہ کے اکاؤنٹ میں موجود کروڑوں روپے بھی اب مجھے کم معلوم ہو رہے ہیں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ